ایم ایف نے پاکستان کے حوالے سے کنٹری ریپورٹ جاری کیا اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک انٹرنل کرائسیس چل رہا ہے ہمارے موضوعات ہوں گے پہلے کو صرف انٹرو کے اندر اس کی موٹی موٹے نکات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کنٹری ریپورٹ ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے کوئی بہت اچھی اس میں پکچر پینڈ نہیں کی گئی جو میکسیمم اس کے اندر جی ڈی پی کے حوالے سے توقع ظاہر کی گئی ہے گروت کی وہ ایک اشاریہ پانچ فیصد ہے رہا سال کے اندر تو ایک اشاریہ پانچ فیصد کے ساتھ پاکستان جیسے ملک کے اندر بلکل گزارہ نہیں ہوتا جہاں پاپولیشن گروت جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے تو نئی لیبر فورس کو جوبز کیسے ملیں گی اسی طریقے سے ٹیکس کا ٹارگٹ وہ رکھتے تو بہت اوپر ہیں بعد میں کولیکشن اس کو ہی کرنی ممکن نہیں ہوتی یہ دو سال پہلے ہو چکا ہے اور یہ تیسرا سال ہوگا جس میں ٹیکس نمبر کو ریوائز کیا گیا ہے رہا سال کے لیے لیکن نیکسٹ یئر کے لیے دوبارہ پانچ ہزار نو سو تریسٹھ ہرم کا ٹارگٹ رکھا گیا ایکسٹرنل ڈیٹ ریسنٹ پاس میں کبھی اتنے ایلیویٹڈ لیول کے اوپر میں نے نہیں دیکھا جتنا نمبر ابھی اسٹی میٹیڈ ہے فورٹی ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ آف جی ڈی پی اور جو مجموعی کردوں کا بہت جو ہے وہ بھی تقریباً نائنٹی تھری پرسنٹی پوائنٹ آف جی ڈی پی کے اوپر جا چکا ہے سرکلر ڈیٹ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے اور حکومت نے تقریباً وہ شرائط جو ٹپیکل آئی ایم ا تحت ہوتی ہیں کہ آپ بجلی کا ریٹ بڑھا دو آپ گیس کا ریٹ بڑھا دو آپ ٹیکسوں میں اتنا اضافہ کر دو خرچیں اتنے کم کرنے ہیں باقی جگہوں سے اگر ٹیکس پورا نہیں ہوتا تو ڈولمنٹ سپیننگ کارٹ تو سیملر پیٹرن کے اوپر ان چیزوں کو ان شرائط کو اگری کیا ہوا ہے جو موٹے موٹے نکات اندر نظر آتے ہیں ہمارے شکیل صاحب اس کے اوپر ریپورٹ بنائے رہے ہیں وہ بنائیں گے تو اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں شگر کرائسیز کی طرف آ جاتے ہیں جو آج کے پروگرام کا ہمارا مین موضوع بھی ہوگا جہانگیر ٹرین کے ساتھ جن پارلیمنٹیرینز نے کل کھڑے ہو کر طاقت کا مظاہرہ کیا کہ ہم جہانگیر ٹرین کے ساتھ ہیں اس سے ایک نیا سوال نے جنم لیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد قومی اور پنجاب اسمبلی میں خاص طور پر جہانگیر ٹرین کے جہاز میں بیٹھ کر یا ان کی گاڑی میں بیٹھ کر بنی گالہ پہن کیا وہ لوگ سارے جہانگیر ٹرین کے ساتھ اگر وہ پارٹی سے دوری ہوتی ہے ان کی لیدگی ہوتی ہے دوری تو ہو چکی ہے لیدگی اگر فارملی ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ لیدہ ہو کر کھڑے ہونا پسند کریں گے یا وہ تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے ایک ریپورٹ ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اکیس شگر میلز ہیں جن کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا اس میں سے جہانگیر ٹرین کی مل بھی شامل ہے اس میں اگر میں موٹی موٹ شگر میلز کے نام بتاؤں تو اس میں نواز شریف کی مل ہے ایک لکھا ہوا ہے الہی اور عمر شہریار یہ خسرو بختیار اور پرویز علائی صاحب کے جو صاحب زادے ہیں ایک شگر میل میں پارٹنر ہیں بلکہ چودری منیر بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے حصے دار ہیں پھر جہانگیر ٹرین کی ہے جے ڈی 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 میاں سلم کا نام بھی اس کے اندر نظر آیا مجھے پتو کی فیکٹو شگر میلز تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی طور پر بڑے تگڑے پاورفل قسم کے لوگ ہیں تمام جماعتوں کے اندر جو سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی شگر میلے تو جانگیر ٹرین بھی اس میں شامل ہے اینڈ ریزلٹ اب کیا ہوگا یہ آج کے پروگرام ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے کہ یہ جو لڑائی جاری ہے یہ صرف ایکانٹیبیلٹی کی انصاف کی لڑائی ہے کسی نے کرپشن کی ہے پیسہ یا اس کو پکڑنے کی لڑائی ہے یا ایک سیاسی جنگ ہے جس میں کوئی طاقتور لوگ کسی کچھ اور طاقتور لوگوں کو نیچے گرا کر جگہ بنانے کی کوشش کریں اسلامبہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ شبلی فراس صاحب ہیں شبلی صاحب آپ کو ویری وارم ویلکم پروگرام میں اس کے علاوہ لہور سے رانہ سناؤلہ صاحب پاکستان مسلمی نواز کے سینئر رہنمہ ہمارے ساتھ ہیں رانہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور شیخ سلمان صاحب جو ایمپی ہیں پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے شیخ صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا شبلی فراس صاحب آپ فرمائیے گا ایک تاثر ہے جو جہنگی ترین صاحب کے گروپ کی طرف سے بڑا سٹرونگلی سامنے آیا ہے کہ ان کو بقاعدہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بقاعدہ انہوں نے مطالبہ کیا گزوشتہ روز ان کے ساتھ کڑے ہوئے باقی لوگوں نے راجہ ریاض نے کہ ان لوگوں کو سامنے لائے جا ہے جو یہ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں عام طور پر شہداد اکبر اور کچھ دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ جاتا ہے کیا ہو ریالٹی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کچھ ایکنومک فگرز دیں جو کہ ظاہر ہے کہ ہم اس پہ کسی علیہ در پروگرام پہ ہم اس پہ بیعث کر سکتے ہیں اور اس میں مختلف جو آپ نے اشاریہ بتایا اس میں ٹیکس بھی ہے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس ملک میں جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ایکیس کے قریب شگر کمپنیز ہیں جن کو کہ انویسیگیشن ایف آئی این ای نوٹسز بھیجے ہیں یہ ہے اس شگر رپورٹ کے بعد کی پروگرس جس میں کہ ہم نے ایک ایکشن میٹرکس بنایا تھا بیکارز سب میڈیا میں بھی یہی کہتے تھے کہ جی وہ رپورٹ بن گئی تو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا چینی مہنگی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب دیکھیں اس میں ہم نے جب یہ ایکشن میٹرکس میں اس میں ظاہر ہے کہ ہر ادارے کو دیا گیا چاہے وہ ایف پی آر او ایف آئی او ہر ایک کو ان کی ایکشن پوائنٹس دیئے گئے اب جب اس کی جب وہ سامنے آتی ہے جب نوٹس بھیجا جاتا ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس ملک کے جو پاورفل لوگ ہیں وہ اس میں چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ شباز شریف ہو اور اس طرح کے چاہے آسف علی زرداری ہوں ان کے ریلیٹڈ یہ شگر میں کیوں ہیں یہ اس لیے شگر میں ہیں بکاوز شگر کا ایک جو سسٹم بنا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو یہ شگر کا یہ ایک خاص آپ کو یاد ہوگا ایوب خان شگر کرائیسز میں ان کا وہ ہوا اس وقت چار آٹھ ہرنے کا مسئلہ تھا اب تو پچپن سے ایک سو پندرہ پہ پہ پہنچ گئی بلکل تو دیکھیں ہوتا کیا ہے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی اس کا جوابات دینے ہوں گے پرابلم کیا ہے کہ یہاں پہ جب بھی کسی پہ سوال اٹھتا ہے تو وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن پہلے شروع ہو جاتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہر ایک اس میں چینی ہے تو آٹھا ہے تو اس میں اگر ہر ایک لوگ چھپنے لگیں اس کے پیچھے جس طرح کہ مریم نواز چھپتی ہیں جس طرح نواز شریف چھپتے ہیں جس طرح عصف علی زرداری چھپتے ہیں پھر انصاف کیسے ہوگا ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں اور اس میں بڑی آسان راستہ نہیں ہے یہ بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی ریسورسز ہیں لیکن اگر ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی لانی ہے اگر ہم نے انصاف کرنا ہے اب دیکھیں پرائیم میسٹر کو نہیں پی ایم ایلین والوں نے ان کو نہیں بلا لیا تھا سپریم کورٹ میں سپتین کو نہیں بلا لیا تھا علیم خان کو نہیں بلا لیا تھا چیف منسٹر پنجاب کو نہیں بلا لیا تھا آیا وہ جتھوں کے ساتھ گئے تھے جس طرح کہ مریم نواز جاتی ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کو بھی اگر آپ بلائے ایک ادارہ اور ہمارا یہی تو جنگ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کا اداروں فاعل ہوں اداروں کی رسپیکٹ ہو اور وہ اس کیپیبل ہوں کہ وہ کر سکیں اب ایکیس لوگ ہیں جو کہ بڑے اس میں صرف جانگی ترین جو ہے تو بائیس پرسن ان کا شیر ہے مارکٹ شیر ہے جانگی ترین اکیلے کا بائیس فیصد شیر بلکل تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک طرف ہم نے قوم کو سستی چینی دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ پیسے کون ادا کرتا ہے یہ وہ غریب لوگ عوام ادا کرتے ہیں اس کی تفصیل میں آتے ہیں کیونکہ پچھلے دو سالوں سے اس کوشش کے باوجود چینی کی قیمہ نیچے نہیں ہے اس شیخ سلمان صاحب سے پوچھیں شیخ سلمان صاحب آپ فرمائیے گا آپ کی جو گروپ ہے اس کی طرف سے تاثر یہ آرہا ہے کہ یہ کوئی انتقامی کاروائی ہے انتقامی کاروائی ہے یا انصاف ہو رہا کیا ہو رہا ہے جی بالکل انتقامی کاروائی ہم اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ شگر کمیشن میں جن جن لوگوں کے نام آئے جہانگیر ترین صاحب کو سپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے انہی کے بچوں کے خلاف فی آر دی جا رہی ہے ان کی فیملی کے خلاف فی آر دی جا رہی ہے اور ہمارا پرائیم منسٹر سے مطالبہ بھی یہی ہے کہ جو اس کے بیچے اناصر چھپے ہوئے ہیں ان کو بے نکاب کیا جائے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کون اس کے بیچے سب کی کارا ہے کیونکہ یہ پاور گیم ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے قریب اتنا آ چکے تھے کہ کچھ لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہو پا رہی تھی اس وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اچھے یہ فرمائیے کہ یہ جو کل لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے پندرہ ایکچول تعداد تو ہمیں پتا چلا اس سے زیادہ ہے کتنے لوگ ہیں جو جیکٹی کا ساتھ دیں گے دیکھیں ندیم بھئی ہم لوگ میں خاص طور پر اپنی اگر بات کروں پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین تھے اس وقتے بہت مضبوط امیدوار تھے چیف میریسٹر کے شاہ محمود قریشی صاحب میں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا آزاد حصیت میں ان کو شکست دی کتنے لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے ہیں جو جہنگیر ترین کا ساتھ دیں گے رات کو چار بجے صبح چار بجے یعنی میرے پاس آئے اور مجھے قائل کیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی جائے اس طرح اور تئیس لوگوں کو شامل کیا آپ ان کے ساتھ آئے وہ ہمارے پاس پوری تصویریں موجود ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھوے لیکن یہ بتا دیں کہ کتنے لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے جو جہنگیر ترین کا ساتھ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پینتیس سے چالیس لوگ ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی پیشی پر نظر بھی آ جائیں گے اور اگلی جو مختلف جو اس میں پیشیاں ہوں گی ہماری میٹنگز ہوں گی پینتیس سے چالیس پینتیس سے چالیس کی تعداد ہوگی پینتیس سے چالیس آپ کہہ رہے ہیں ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے جو جہنگیر ترین کے ساتھ اگلی پیشی پر نظر آئیں گے میں نے ایم پی ایز ملا کے انشاءاللہ پنجاب کے پینتیس سے چالیس لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ جہنگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ماذرت بڑی ماذرت آپ سے ایک بڑا سوال ہے شبلی فراد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنیس ماہی بات کے اوپر خبر نہیں چلانی چاہیے لیکن ایک نوبت آ جائے عمران خان اس کے اوپر سخت ایکشن لے سکتے ہیں وہ کہیں کہ سلمان اپنا استیفہ دو اگر جہنگیر ترین کا ساتھ دینا ہے تو پھر استیفہ دیں گے میں کس حصیت میں استیفہ دوں گا میں نے تو ازاد جیت کر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے عمران خان صاحب مجھے کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں استیفہ دوں پاکستان طریقہ انصاف نے مجھے کیا عدد دیا میں نے ازاد اپنے حلقے کے ووٹ لے کے میں یہاں پر بیٹھا ہوں وہ آپ کے سامنے آج بالکل ٹھیک ہے اسلم بروانہ صاحب ہی ہمارے ساتھ ہے اسلم بروانہ صاحب اسلام علیکم اسلم بروانہ صاحب جیکٹی کی اگلی پیشی ساتھ کھڑے ہوں گے ساتھ نبھائیں گے جہنگیر ترین کی اگلی پیشی لگتی ہے تو اسلم بروانہ ساتھ کھڑے ہوں کے ساتھ نبھائیں گے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اگر ساتھ کے اوپر کوئی سزا کا عمل شروع ہوتا ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ بھائی چھٹی کرو اگر ساتھ کھڑے ہونا پھر اللہ مالک ہے جو ٹینشن ہی نہیں ہے آر یا پار والا آپ تیار ہیں آپ جان دینی پڑے تو دے دیں گے نہیں نہیں درین صاحب اچھے آدمی ہیں وہ سب کچھ انہوں نے ساری میند کی ہے والٹی کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا تو ہم اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے تو لیکن یہ وفاقی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ کرپشن کی کھانی ہے شوگر مل میں پیسے بڑے کمائے گئے ہیں تو ہم تو کرپشن کے خلاف کارو ہی کر رہے ہیں وہ خود جانگیر ترین صاحب انصاف مانگ رہے ہیں ہم بھی ان کے لیے انصاف ہی مانگ رہے ہیں میرے خیال میں ہمارے ساتھ رانا سناولہ صاحب ہیں آپ دونوں سے ساتھ ہی رکیے گا میں پہلے رانا صاحب کو پروگرام ملوں رانا صاحب آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا دھوہ دار تھا پریشانی کا باعث بنا یہاں پہ آپ نے کہا کہ مرکزی حکومت دائیں جیب میں اور صبائی حکومت بائیں جیب میں تو یہاں تو مجھے لگتا ہے دونوں سمجھیں ایک ہی جیب میں نظر آتی ہیں وہ کہتے ہیں پینتیس چالیس اراغین ساتھ کھڑے نظر آئیں گے دیکھیں ردیم ملک صاحب اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ مرکز نے چھے بوٹوں کی بلکہ اگر ٹو سنس پہ بات کریں تو ایک سو بہتر جو ہے وہ کٹاو فگر ہے اور ان کے پاس ون سیونٹی سکس ہیں تو یہ چار یا چھے میمبرز کی اکثریت سے کھڑی ہے مرکز میں اور دس میمبرز کی اکثریت سے کھڑی ہے صبائی سبی میں اور اگر جہاں گیر ترین کے ساتھ چھے سے زیادہ ایم این ایز کھڑے ہوں اور دس سے زیادہ ایم پی ایز کھڑے ہوں تو پھر میرا کہنا یہ درست ہے کہ دونوں حکومتیں دیکھیں میرے بھائی شیبنی فراز صاحب اس قدر پریشان اور اس قدر حلکان ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شوگر مافیا ہے انہوں نے غریب عوام کو لوٹا ہے غریب عوام کو ریلیف لے کے دینا ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں یہ طاقتور لوگ کبھی کسی کے جو ہے وہ قابو میں نہیں آتے ندیم علک صاحب یہ جن لوگوں کو بہت طاقتور کہہ رہے ہیں جن لوگوں سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا یہ وہ کر دیا آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں دس سال جو حکومت رہی ہے پنجاب میں اور وفاق میں پانچ سال پی پس پارٹی تھی پانچ سال پی ایم ایل این کی تھی ان دس سالوں میں شوگر کی قیمت جو ہے وہ سنتالیس اٹالیس روپے ہر سال ان سے جگڑا ہوتا تھا اور یہ جن لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی شریف فیملی کی شوگر ملز ہیں فلاں کی شوگر ملز ہیں ان کی حکومت تھی یا ان کے حکومت میں ملداخل تھا یا وہ سیاسی طور پر سوال بہت بڑا جو ہے وہ شوگر تو چلو پر پرائس کے اوپر یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کچھ نکلی آئے گا سوال بہت بڑا ہے اس وقت نہیں نکلنا کہہ اس میں کچھ نہیں نکلنا بلکل یعنی ضرورت تو دس کی ہے اور یہ پینتیس چالیس کی بات کر رہے ہیں یعنی یہ ایک سو ساٹھ کا فیگر ہمارے پاس ہے ون ایٹی ٹو کا فیگر جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے تو دس بارہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اگر سائیڈ پہ ہٹ جاتے ہیں تو یہ فارغ ہیں ان کو پھر ریزائن کرنا چاہیے اور معاملہ یہ ہے کہ پچھلے دس سال میں شوگر کی قیمت جو ہے وہ تو پچاس اکوینجہ بوینجہ اٹھالیس سنتالیس پچھلے سے آگے نہیں بڑی تو دانا صاحب کیا آپ ان کو گلے لگانا پسند کر رہے ہیں تو کیا بات ہے کہ تین سال سے جو ہے وہ اسی پچاسی سے جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہے تو یہ پھر مافیا جو ہے دانا صاحب کیا آپ اگر جیگرٹی کے ساتھ آتے ہیں یہ لوگ پندرہ بیس پچیس تیس جتنے لوگ بھی ہیں تو کیا پی ایم ایل این ان کو امریس کرنا پسند کرے گی دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہتا کہ میں کسی کی پوزیشن کو جو ہے وہ خراب کروں یا میں اس کے اوپر جو ہے وہ پری ایمٹ کروں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس جو میں نے اعتماد لیا ہے میرے پاس جو ہے وہ چار ووٹ کی اکثریت ہے یا میرے پاس دس ووٹ کی اکثریت ہے اور پندرہ لوگ جو ہے وہ میرے خلاف جا کے کیمپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا مجھے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہیے قانون اور رولز کے مطابق یا مجھے ریزائن نہیں کرنا چاہیے اب بتائیے شیبی فراث صاحب یہ بڑا سوال ہے آپ کے لئے دیکھیں میرے لئے بہت ہی چھوٹا سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا بھی فوکس زیادہ جانگیر ترین اور جو سیاسی اس کی امپلیکیشنز ہوئی اس پہ ہے آپ کو عوام کی فکر نہیں ہے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو اکیس کمپنیز پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو وہ باقی اکیس کا کیوں نہیں آپ ذکر کرتے کیوں نہیں آپ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مافیاز ہیں جن کو کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہاتھ ڈالا گیا ہے اور آپ جو ہے تو آپ کو فکر ہے زیادہ ان کی حکومت کو کیا ہوگا بھئی ہم جانتے ہیں ہم حکومت میں ہیں ہم ادھر حکومت بچانے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم ادھر ملک بچانے کے لئے آئے ہیں اور ہم وہ والا کام کر رہے ہیں جو کہ آج کی پاکستان کی تاریخ میں کسی نہیں اس لیے کہ سب کے مفادہ جڑے ہوئے تھے کہ سب اونرز ہیں کیا نہیں کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل گارمنٹ کو ایک رسک پہ لاتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو ہمارے لوگ ہیں نا جانگیترین ہمارے تھے نا ساری آپ کے ہیں سر نہیں سارے کدھر ہیں ہمارے ہمارے اختر بھی آپ کے اوہ ٹھیک تو پھر تو اس کو آپ کا کریٹ دینا چاہیے ہمیں ہمیں کریٹ دینا چاہیے ندیم ساری ساری دیکھیں we have to be on the right side of the history یہ سیاستی حکومت میں آنی گنٹ چلی جائیں گے یہ تساقی ہو رہا نیم if ندیم ملک wants to نیک history آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جو بھی ہو issue اس وقت issue یہ ہے کہ یہ 80 سے 110 روپے کیوں ہوئی سر 55 سے 115 روپے پہ اگر قیمت گئی دو سال سے وفاقی حکومت انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور قیمت 115 سے نیچے نہیں آتی تو آپ کو بدات کرنی چاہیے کہ کیوں نے نہیں نہیں میں بدات کرتا ہوں وہ تب ہوگا جب آپ ذرا نیوٹرل فریم آف مائنڈ سے سوال کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں جانگیر تین پر سوال کرنا نیوٹرل فریم آف مائنڈ نہیں ہے نہیں کیوں نہیں ہے کیوں کہ اس لیے کہ یہ 20 21 جماعتیں ہیں 21 ہے اس میں آپ نے خود کا ہے کہ آپ نے باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا اگر ایک پارٹی 35-45 بندے لے کر کھڑی ہو تو پھر کیا کروں گا یہ تو آپ تو خوش ہوں گے آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کتنے لوگ کدھر چلے جائیں گے دیکھیں اس وقت آپ کو عوام کو ڈیفنس کرنا چاہیے آپ کو کسی سیاسی آپ کریں نصر میں تو جنللیس نے میرا کام سوال کرنا ہے آپ مجھ سے یہ سوال کریں میں بتا رہا ہوں یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ کس کھاتے میں ہوئی ہے یہ اس لیے تو ہوئی ہے کہ لوگ ایک سیکنڈ ندیم ملک صاحب ایک سیکنڈ آپ مجھے بات کرنے دیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ قیمت کی آپ کو تو خود سمجھ آجا نہیں چاہیے کیوں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسی روپے سے زیادہ نہیں بکے گیا آپ کے خیال میں ہائی کورٹ کی کہنے سے قیمت تحسی ہو جائے گی نہیں دیکھیں ایک دفعہ پہلے سپریم کورٹ آرڈر کر چکے آپ بھول گئے ہیں نہیں میں نہیں بھولا ہوں دیکھیں میری بات سنیں یہ وہ قوزز ہیں جس میں کہ میڈیا کو آپ جیسے لوگوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونے چاہیے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے ہے کہ عوام کو چینی سستی کس طرح ملے گی تو بھئی انویسٹیگیشن میں نہیں لکھا ہوا جو نوٹسز گئے ہیں ایف آئی اے کے گئے ہیں جتنی بھی اکیس کمپنیز کو گئے ہیں اس کو آپ مطن بھی پڑھ کے پڑھا دیں کیا آپ یہ کنسیڈر نہیں کرتے دو سال سے حکومت لگی ہے سوری سوری آم سوری ندیم ملک this is not the case this is our success this is your success no hold on دیکھیں جب یہ مقابلہ ہوتا ہے دیکھیں ندیم ملک یہ زندگی جو ہے نا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے اس میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کے ساتھ میں آپ کا جو اسلام بھی شروع ہوا تھا تو کتنی مشکلات تھیں مشکلات پہ قابو پایا گیا یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو گیا سر اسلام کا شگر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں کیوں نہیں ہے انصاف سے تعلق ہے کہ نہیں ہے انصاف کا تعلق ہے کہ نہیں ہے انصاف کا تعلق ہے کہ نہیں ہے رول آف لاغ کی بات آپ نے کی ہے میں نے آپ سے رول آف لاغ کی بات نہیں ستنی آپ نہیں چاہتے کہ انصاف ہو آپ نہیں چاہتے تو ہونا چاہیے تو پھر تو کر رہے ہیں نا ہم تو کر رہے ہیں نا نہیں نہیں آپ تو پینتیس کی اور چالیس کی فگر میں پسے ہوئے ہیں آپ نے تو فوراں کہا کہ خبر بھی چلا دیں نہیں میری باتیں بھی چل رہی ہیں نہیں کیا چل رہی ہیں ایک بندہ ہے ایک شخص ہے جو ہمارا رسپیکٹیبل ایم پی اے ہے وہ ایک بات کرتا ہے اور اس کی بات کو آپ نے فوراں چلا دیا تو رسپیکٹیبل ایم پی اے کی خبر نہ چلائیں بلکل چلائیں دو ایم پی اے ہیں اس وقت میرے پاس سر جی تزدیق کریں نا آپ مجھے آپ بتائیں ندیم ملک آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ ایک سیاسی گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے آپ بتائیں میں جنلیسٹ ہوں اور میرا کام ہے ریپورٹ کرنا جو فرٹس ہیں پاکستان عوام کو بتانا ارسپیکٹیو کہ شبری صاحب خوش ہوں یا نراز ہوں مجھے بھی اس کی فکر نہیں ہے مجھے بھی یہ فکر نہیں ہے کہ ندیم ملک مجھ سے خوش ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں آپ نے مجھے بلایا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر پاکستان کے لوگوں کے عوام کا تحفظ کریں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں آپ کسی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں جس طرح آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے جو سوال پوچھیں میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کو اپنا ایک سو پندرہ سے پچپن پہ قیمت کیوں نہیں اس لیے یہ کیس ہے بھائی بکوز سٹا کھیلا گیا ہے سٹا کھیلا گیا ہے ہوڈنگ ہوئی ہے چینی پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت اوپر جا رہی ہے چینی کہاں ہے آپ تو کونیمی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں چینی کہاں ہے چینی کھڑی ہوئی ہے اتر پڑی ہوئی ہے کہاں پر ملوں میں آپ ریڈ کر رہے ہیں نہیں نہیں ندیم ملک دیکھ دیکھیں انشاءاللہ آئی گی دو سال ہو گئے ہیں دو سیزن گزر چکے ہیں دیسیجن تو مل گئی ہے نا اسی ایروپے کی آپ کوٹ میں بلیو نہیں کرتے ہیں آپ بتائیں آپ کوٹ میں بلیو نہیں کرتے ہیں آپ بتائیں آپ کوٹ میں بلیو نہیں کرتے ہیں سر اگزیکٹیو اگزیکٹیو ڈومین اکیمت کا تیان کر رہنس کرنا یہ کوٹ کا ڈسیجن نہیں ہو سکتا کوٹ میں کیوں گئے پھر آپ کوٹ کے فیصلے سے قیمت نیچے نہیں دا سکتے دیکھیں میں لکھ کے دینے میں جا رہا ہوں میرے سوال بڑا سمپل ہے آپ سے آپ جنرلسٹ ہیں آپ عدالت میں بلیو کرتے ہیں سر عدالت پر بلیو نہیں ہے عدالت کا کام نہیں ہے کار کے عدالت کا کام نہیں تھا ریکوڈڈک عدالت کا کام نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ پھر جائیں عدالت جائیں اور کہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے عدالت کا کام شگر کی قیمت مقررت کرنا نہیں ہے دیکھیں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ نے میرے سے لکھائے نے میں لکھ کے دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ عدالت ہے آپ کا کام ہیں قیمتوں کو مننج کرنا آپ عدالت کا مقلیف کرتے ہیں آپ کو منتخب کیا گیا ہے آپ کا کام ہے ہم یہ جو کر رہے ہیں تو اس کو بات ہی نہیں کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا یہ آسان کام نہیں ہے یہ جو نام آپ نے پڑھے ہیں نا ذرا دوبارہ پڑھ لیں کہ یہ کون کون ہے ذرا پڑھ لیں نا اپنے آپ کی سکسیس کیا ہے سر جی ابھی تک کہ ابھی تک سکسیس ایک سو پندرہ سے پچپن پہ آگی ساٹھ پہ آگی پچھتر پہ آگی دیکھیں ندیم اگر آپ اچھی بات کو دیکھیں عمر المعروف نہیں اللہ منکر آپ بڑا مطلب ہے کہ مجھے تھوڑا آپ کا مذہبی ٹیلٹ لگتا ہے الحمدللہ میرا بھی ہے میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی کاؤس کو کرنا ہے وہ آسان نہیں ہوتی ہے اگر یہ اکیس کے اکیس چورو چورو نام تو پڑھیں نا آپ یہ چور ہیں تو چوروں کو سزا دیں تو پھر آپ کیوں پروگرام کیوں کر رہے ہیں کی سفرہ تفریق نہیں ہے یہ یہ تو ہم کر رہے ہیں آپ کی پنامہ پر پروگرام کتنے ہوئے تھے تو غلط تھا غلط تھا یہ غلط ہے اگر اس وقت ریپورٹ کرنا ٹھیک تھا نہیں ابھی بھی ٹھیک ہے ابھی میں یہ کہہ رہا ہے جس میں بات کریں کہ یہ تو جی بڑا اچھا سٹیپ لی ہے ہم حکومت نے کہ اتنے پاورفل لوگوں کو وہ ایک قانونی اداروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیوں اچھا مجھے آپ بتائیں آپ یا میں کل گرفتار ہو جاتے ہیں یا ہمیں نوٹس آ جاتے ہیں میں کیوں گرفتار ہوں گا سر میں نہیں میں کیوں ہوں گا نہیں میری بات سنے کیوں نہیں مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جائیں گے اپنی پوری ایک جتھے کے ساتھ آپ جائیں گے عدالت میں پیش ہونے کے لیے بریک لے لے بریک لے لیں یہ رول آف لوہ ہے ویلکم بیک رانہ صلی اللہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ جو اثار ہیں یہ کوئی اچھے نہیں ہیں ہم نے اس کا یوسف رضا گلانی کے سینٹ الیکشن کے وقت ایک ریاکشن دیکھا تھا کہ کئی لوگ سٹنگ گورنمنٹ سے وفاق سے قومی سملی کے راقین اٹھ کے دوسری طرف چلے گئے آپ کی جماعت نے کہا کہ وہ ٹکٹوں کے وعدے پہ آئے ہیں کچھ نہیں کہا کہ نہیں زرداری صاحب نے خرید لی ہیں لیکن اب کھل کے اظہار ہو رہے ہیں بندے ٹوٹ رہے ہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب یہ جو حکومت ہے اس کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ناہل اور ایسے لوگوں کا یہ ٹولہ ہے جن کو نہ سوائے پلیٹیکل انجیرنگ کے انتقام لینے کے اس کے علاوہ ان کو اور کسی معاملے کی نہ سمجھ ہے نہ یہ کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ چینی کی قیمتوں کا جو معاملہ ہے لوگوں کا مطالبہ تو یہ ہے کہ میں چینی سستی ملے پچھلے پانچ سال دس سال میں چینی جو ہے وہ پچاس بابن اور پچپن پہ پہ رہی ہے اب یہ پہلی دفعہ ستر پہ گئی اب اس کے بعد انہوں نے نوٹس لیا جب ان اس حکومت نے چینی کی مہنگائی کا نوٹس لیا تو قیمت ستر روپے تھی اس کے بعد یہ نوٹس لیتے چلے گئے ہیں اور چینی جو ہے وہ ستر سے پچھتر اسی پچاسی اور اب جو ہے وہ ایک سو پندرہ اور بیس کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی کسی مافیا کو نہیں پکڑ رہے یہ ان کی پولیسیوں کا کیا دھرا ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا بیفور ٹائم شوگر کی پہلے ایکسپورٹ کا اس کے بعد انہوں نے پھر کیا امپورٹ کا اسی طرح سے انہوں نے گندم کا کیا یہ فیصلہ کرنے والے تو خود ہیں پرائم میسٹر خود فیصلہ کرنے والے ہیں عصد عمر صاحب جو ہیں وہ خود فیصلہ کرنے والے ہیں یہ ان کی ناہلی اور نالائکی کی سزا ہے جو پوری قوم کو مر رہی ہے کاروباری لوگوں کو مر رہی ہے عوام کو مر رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف صرف لگے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی ہم فلاں مافیا کو پکڑ رہے ہیں یہ کسی مافیا کو نہیں پکڑ رہے ہیں یہ صرف اور صرف پولیٹیکل انجریننگ کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل انجریننگ اور انتقام کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنی حکومت کو جا ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں سینٹ الیکشن کے وقت بندے ٹوٹتے ہوئے دیکھے تھے وہ ووٹ جو نکلنے چاہیے تھے حفیظ چیخ کے گلے سے وہ نکلے جا کے یوسف رضا گلانی کے گلے سے آپ یہ بتائیے کہ وہ بندے ٹوٹ کے پھر دوبارہ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب ان سے کوئی آدمی بھی جو ہے آپ ایکانومی کی مطلق ریپورٹس دیکھ لیں باقی ان کے سارے معاملہ ہر آدمی ان سے پریشان ہے جو لوگ ان کی جماعت کے اندر بیٹے ہیں جو ان کے الائز ہیں سارے لوگ جو ہے وہ ان سے پریشان ہیں کہ یار یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ملک کو کس حادثے سے جو ہے یہ دو چار کریں گے آپ انہوں نے یہ بات کیا دوسرے دو تی لوگوں کی آپ مجھے بتائیں کہ سبتین خان کے خلاب کیا نکلا ہو یعنی اسے پہلے چھ سات ماہ جیل میں رکھا اس کے بعد دوبارہ لاکہ مرسٹر بنا دیا بھئی اگر اس نے کچھ کیا تھا تو پھر آپ نے دوبارہ اس کو مرسٹر کیوں بنایا علیم خان کے خلاب یہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس جو ہے وہ کرپشن کے ثبوت ہے کس بنیاد کے اوپر انہوں نے جا ان کو جیل میں رکھا جس دن وہ اس کا نام چلا کہ وہ چیم مرسٹر کا کین ڈیٹ ہے اسی دن اس کو نیب کا نوٹس آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات پھر آگے چلنا شروع ہو گیا تو یہ ساری پولیٹیکل انجیرنگ ہو رہی ہے نیب ہے ایف ای اے ہے ان کے نوٹسز کے اوپر ان کی پولیٹیکل انجیرنگ کے اوپر ان کے مقدمات کے اوپر ان کی انویسٹیگیشن کے اوپر یہ اپنی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ہفتہ رہنے کا بھی جواز نہیں ہے شبلی صاحب وہ کہہ رہے ہیں تو پولیٹیکل انجیرنگ ہوں ساری دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے اب وہ آگے ہیں سیاست سے تجزیہ نگار بن گئے ہیں وہ اب تجزیہ کر رہے ہیں بکوز اگر ان کی اتنی اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تنگ ہیں جس طرح کہ ایک وہ مچا ہوا ہے ایک غدر مچا ہوا ہے تو ان کی جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی وہ کیوں وفات با گئی کیوں لوگ ان کے پیچھے نہیں نکلے کیا ہوا مہنگائی تو ان کے لیے تو مہنگائی نہیں ہے یہ تو ما شاء اللہ سارے ارپتی کھرپتی لوگ ہیں انہوں نے پچھلے عدوار میں جو جو فائدے اٹھائے ہیں اپنے اکتہار میں رہ کر تو ان کو تو ان کی تو بات میں کوئی اثر ہی نہیں ہے یہ بس یہی تجزیہ نگاری باہر سے وہ گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کے جو ہے تو یہ صرف نعرے لگا سکتے ہیں اور ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے اب ٹھیک ہے نا پہلی یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ اب یہ نہ بتائیں ہمیں کہ جی پی ٹی آئے یا عمران خان کی حکومت کو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے مشکلات ہیں لیکن مشکلات اس وجہ سے بھی ہیں کہ اگر تو ہم ان کی طرح چلتے سب کو جس طرح کہ کہتے تھے نا زرداری صاحب کہ جی سب کو ساتھ لے کے چلیں اس کا مراد یہ ہے کہ سب کو لوٹنے دو سارے بیچ میں جس نے جو کرنا ہے وہ کرو نتیجہ تن ملک آ گیا ایسے حالات میں اب ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس کا کا نام ہے عمران خان نہ جس کا کوئی بزنس ہے نہ اس کا کوئی کاروبار ہے نہ وہ اپنی کوئی فیملی کو کوئی دے رہا ہے تو بتائیں سامنے ایک اس نے آپ نے جھوٹا کیس بنایا تھا وہ عدالت گیا اس نے سوال عادت کے جواب دیئے ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں عوام کھڑی ہوئی ہے لیکن اس نے جانگی ترین کے ایک انٹرویو کا حصہ سناتا ہوں میرے خیال میں زیادہ ہمیں پرسپیکٹیو مل جائے گا کہ بندے ٹوٹنے کی بار بار بات کیوں کرتی ہے آپوزیشن اور یہ رامنی آئے تو ذرا کلپ چلائے گا جی جانگی ترین کا دو ہزار تیرہ کی الیکشن ہوئی ہم بری طرح آر گیا ٹھیک ہے دھاندلی دھاندلی ہم نے شور کیا دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی میں صرف چند سیٹوں پہ تھی سنیں نا میری بات اور میں کھل کے بات کر رہا ہوں میں گیا خان صاحب کے پاس میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیت رہی ہے اس طرح جس طرح ہم نے پشلی الیکشن لڑی ہے اور ہم نے ٹکٹ دیئے ہم نہیں جی سکتے انہوں نے کہا مطلب کیا تمہارا میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹ ہے باقی سوموں کو بھی دیا میں صرف پنجاب کو بتا رہا ہوں پچاس فیصد سیٹیں دو ہزار تیرہ میں ہم جب آ رہے پچاس فیصد اس میں ہم سیکنڈ میری آئے ہم ٹیبل پہ نہیں تھے تھرڈ فورت ففت تھے اور اگر آپ پیمانہ لگائیں کہ جہاں سیکنڈ آئے ہوں مگر کم از کم بیس پرسن آپ کو موٹ میرا ہو وہ سکسٹی سکس پرسن ایسی تھے جہاں ہمیں بیس پرسن میری ملا میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیٹ غلط تھے ہم نے کینڈیٹ چینڈ کرنی ہے یہ پنجاب ہے یہاں پولٹیکل فیملیز ہیں جب تک ہم پولٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے یہ بات پھر بہت اس میں پارٹی میں ایک بہت بڑا اختلافہ جس کی بنیاد ہے جب میری مخالفت ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں جہاں گے ترین پارٹی ٹیک اور کرتا ہے کیوں کیوں یہ اپنے لوگ لے کے آگے بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں پولٹیکل فیملیز کے لوگ اس دفعہ کوئی سکسٹی سیون ہم الیکٹڈ تیٹے جیتے ہیں سکسٹی سیون اس میں سے ایٹی پرسن لوگ پولٹیکل فیملیز کے ہیں اٹی پرسنٹ اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچا سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولٹیکل فیملیز سے بھی ہیں مگر دو ہزار تیرہ کے بعد انہوں نے جوئن کی ہے وہ ساٹھ فیصد ہیں اور ان کو آپ توڑ کے لائیں جی کچھ بہت زیادہ تر کو میں لائے وہ خود بھی آئے وہ اور لوگ بھی لے کے آئے مگر یہ سوچ لیں کہ اس فقت جو اسیملی بیٹھی ہے پنجاب میں سے ساٹھ فیصد وہ لوگ ہیں جو پولٹیکل فیملیز کے ہیں ساٹھ فیصد اور دو ہزار تیرہ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے اس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب پرائیمیس سے بنے ایک ایک موتی چن کے ہمیں ہار بنانا پڑتا ہے جو پرائیمیس سے گرہے میں پڑتا ہے ایک ایک موتی شبلی صاحب آپ ان کو کرپ لوگ کہیں چور راستے سے آئے کہیں لیکن یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جن کو جہنگی ترین کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ موتی ہیں وہ موتی کا لفظ کیونکہ وہ توڑ کے لائے ہیں اس لئے ان کے لئے موتی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ توڑ کے لائے ہیں وہ کہتا ہے ساٹھ فیصد لوگ ہیں یہ سیاسی گرانوں سے آئے ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان وزیراعظم بنے اور پنجاب اس عملی کے حکومت قائم ہوئی نہیں دیکھیں اور وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں بات تو تو ان باتوں پہ تو کوئی ڈسپیوٹ کوئی کر نہیں رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے اور اس وقت تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپلیریٹی تھی نا آپ چاہے سڑک کے کسی بھی ملک کے کسی کونے بھی جا کے پوچھتے سب نے عمران خان گاؤں میں جو ہے تو گدہ گاڑی پہ بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے ٹھیک ہے اب اس کو ان کیش کرنا وہ ایک الہدہ بات ہے کینڈیڈیٹ صحیح ہونا وہ اپنی جگہ پر بات تو اس کی ہے ہی نہیں بات تو اشیو ہو رہی ہے کہ یہ ساری بحث کیوں چھڑ رہی ہے بحث تو یہ چھڑ رہی ہے کہ اگر ہم بحث آپ کے بندوں نے چھڑی تھی جو کوٹ میں ان کے ساتھ پندرہ جا کے کھڑے ہو گئے تو سوال تو وہ جائیں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ اہم نہیں ہے یا پرائم میسٹر کے لیے پرائم میسٹر کے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس خوف سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں سرانہ سناؤلہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے سبتین کو سبتین خان کو پکڑ لیا علیم خان کو پکڑ لیا ہم نے پکڑا کہ نیب نے پکڑا ویسے علیم خان ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن دی جائے گی نیب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ میں ہمارا نیب سے کوئی لینا دینا نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو علیم خان کو کیوں وہ کرتے ہیں ایک بریک لے لیں بریک سے رانہ ساہب سے بھی اس کا جواب لیں گے ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں رانہ ساہب سیاسی اتبار سے شاید بڑا ایک کتھن فیصلہ ہوگا کسی بھی وزیراعظم کے لیے کہ اپنے لوگوں کے اوپر تحقیقات کا آغاز کریں لیکن ایک کریڈٹ تو اس کو دیں آپ کے اس نے تحقیقات کا آغاز کیا اب اکیس جو لوگ ہیں وہ اکیس تگڑی پروڈیکل فیملیز ہیں ہمائی وقتہ روگا یا اس میں نواصری فیملی آئے گی یا چودری منیر آئے گا یا پرویزلائی کی فیملی آئے گی یا جھانگیر ترین آئے گا یا کوئی اور آئے گا میان اسلام آئے گا ان کا فالو اٹھ کیا ہے یا تو چوری کی ہے پکڑی جائے تو سزا ہو جائے تو معاملہ کلوز ہو جائے گا دو سالوں سے ہوا نہیں ہے گوئنگ فاروڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے نہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل شروعی سے کوئی ایک ایسا جو ہے وہ ایک لائن اختیار کر بیٹھے ہیں کہ ان کا ماسوائی اس بات کے کہ انہوں نے اپنے مخالفین سے انتقام لینا ہے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بننے ہیں اور ان کا وہ جو ڈائے لگا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں انہوں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنی جماعت میں سے جو آدمی ان کو لیفٹ سائیڈ پر نظر آتا ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی نوکے مقدمہ بنانا ہے تاکہ جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ نظر آتا رہے اب اس حکومت کی پولیسی جو ہے سوائے پکڑ دکڑ کے اور سوائے مقدمات کے سوائے نیب کے ایف آئی اے کے اور انٹی کرپچن کے اب صرف اور صرف جو ہے نا شہزاد اکبر صاحب بھی ریلیونٹ ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ ریلیونٹ ہے یہ میرے بھائی جو شیبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں یہ اس ڈھنگ کے آدمی نہیں ہے یہ اس وقت ان کی جو ذمہ داری ہے اس کی مجبوری ہے کہ اب ان کو جو ہے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے یہ خود سے بھی الجدے ہیں اپنے ذہن اور دماغ سے بھی اور آپ کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی الجدے ہیں کیونکہ یہ ان کا ان کی جو ہے یہ سوچ نہیں ہے تو اب یہ جو اس قسم کا باہول پیدا ہوگی ہے اب ان کا یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے شوگر مافیا آٹا مافیا پیٹرولیم مافیا ان کو سزائے ہوگی میں کہتا ہوں کہ ان کے اخلاف مقدمات ہی نہیں بن سکیں گے ان میں سے کوئی پکڑا بھی نہیں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے شوگر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا جس طریقہ کار کے اوپر یہ چل پڑے ہیں یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے چل نہیں سکتے یہ شہزاد اکبر سٹائل جو ہے اس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری حکومت کو اور سارے معاملات کو جائے یہ کنٹرول کرنے گے اور صرف اس بریاد کے اوپر کہ جو آدمی ان کا مخالف ہے اس کو بھی پکڑ لیں اور جو ان کی اپنی جماعت میں لیفت سائی پر نظر اس کو بھی پکڑ لیں اور لوگوں کو بیلنس کر کے دکھا دیں آپ مجھے بتائیں کہ شیفتی فراز جیسے بندے کے موں سے یہ بات ججتی ہے کہ نیپ کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے نیپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نیپ جو پکڑ دکڑ کر رہا ہے وہ ہماری امام پہ نہیں ہے شبلی صاحب ٹھوڑا رہ گے سر دانے صاحب ٹھوڑا رہ گے شبلی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک تو چینی کی ہوئی تھی اسی طرح قبضہ مافیا پہ بھی جب بات ہوئی تھی تو ہمیشہ ان کے پیچھے سے کوئی سیاسی وہ نکل آتا ہے کہ جی سیاسی سپورٹ ہے اور سیاسی سپورٹ کے بغیر وہ قبضہ مافیا قبضہ مافیا رہتا ہی نہیں ہے اس کے خلاف بھی ہم گئے دوسری بات دیکھیں رانہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ جانگیر ترین کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ بات یہ کر رہے ہیں جو باقی نام ہے جس میں کہ ان کے لیڈرز کے نام ہے یہ ان کو پروٹیک کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مقدمہ کوئی نہیں بننا پکڑا بھی کوئی نہیں جانا دیکھیں جی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ تو اداروں کا کام ہے نا اپیو پی آ تو ان کو پتا ہوگی جی اداروں کو ہم نے اتنا صفر پہ کر کے گئے تھے کہ ادارے اب کچھ کر نہیں سکتے ہیں ایف آئی اے کی تحقیقات تو آپ نے کروائی نا دیکھیں ہم نے تو کہا نا کہ جو شگر رپورٹ آئی تھی اس میں ایکشن میٹرکس تھی کہ یہ کام اپی آر نے کرنا ہے اور جو کہ اس نے کیا آپ نے دیکھا کہ کتنی سیلز ٹیکس کتنا بڑھ گیا تین سو ارب کے قریب اب اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں وہ اس پہ ایکشن ہو رہا ہے ہم نے کہا تھا ایف بی آر کو بھیجیں گے ایف آئی اے کو بھیجیں گے جو رسپیکٹیو اس میں ایکشن میٹرکس تھی یہ آج سے کوئی چار پانچ مہینے پہلے کی بات تو اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے اور دیکھیں جب عمل درامت ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ جی میں نے تو کوئی غلق نہیں کیا پرگرم اینڈ ہو رہا ہے اور عوام کو سستی چینی ملے اور یہ وہ راستہ ہے اور جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملے بلکل بلکل شبلی فراد صاحب رہنہ سناول دونوں کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ